خوش دل خان صاحب اپنی بات کو کنکلیوڈ کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادلالہ صاحب آپ ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں اچھے آدمی ہیں اور آپ کی حکومت بھی اچھے جا رہی ہیں میں جو سجیشن دے رہا ہوں جس طرح آپ اچھے ہیں اور اچھے شخصیت کے مالک ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کی حکمرانی بھی اچھی ہو اور جو بھی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں شاید آپ کو پتہ نہ ہو شاید آپ کو کوئی بتایا نہ ہوگا اس لئے میں یہ مطلب گزارش کر رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ایشو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ مجھے خود نہیں ملیں بلکہ لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں خطوط کے ذریعے بھیجے ہیں کہ اس ڈپارمنٹ میں یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ میرے لئے ایک موقع ہے کہ جسر آپ اچھے ہیں اور آپ کی اچھو کمرانی جا رہی ہے اس میں مزید بہتری آ جائے یہ سر یہ ایک اڈر ہے یہ سینڈیو کا اڈر ہے بیس نو دوہزار بیس کو ہوا ہے اور اس میں سر اب اس میں سر چھبیس پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہیں اور اس میں سارے سب ایجنیر کو اس جو کے پوسٹ پر پشاور سے میں ایڈجس کیا ہے یعنی بی پی سولہ کو سب ایجنیر پوسٹیٹ اگین بی پی سیونٹین تو یہ اون پی سکین میں ہے تو اس طرح مطلب ہے یہ ذرے اس پر نوٹس لے لیں کہ اس طرح کیوں ہوا ہے یہ صرف آپ کی یہ آپ کے پرامیشن انسپیکشنل ٹیم کی انکوئری ہے پبلک ہیلت کے بارے میں جہاں انہوں نے بارہ سکین میں سب ایجنیر کو بڑھتی کیا تھا لیکن اس پر کوئی ابھی تک عمل نہیں ہوا اور اس میں یہ جو ہے احمد احسن صاحب چیرمین ہے اس کا اور اس میں مطلب ہے یہ چار آفیزر کو مطلب ہے اس میں نعمت طلاق ہو عمجد علی کوئی ہے انجنیر اور یہ کوئی اس میں سر آپ دیکھ لیں سر انکوئری آپ کی ٹیم نے کیا ہے اور ان کو مطلب ہے رسپانسیبل ٹیرہ آیا ہے ان میں یہ نوٹفیکیشن جو ہے اس میں اڈر کیا گیا کہ ان یہ ان ریگریٹی ہوئے ہیں ان لیگریٹی ہوئے ہیں اس میں پیسے لے گئے تھے لہٰذا یہ اپوائیمنٹ آپ ختم کر لیں اور ان کے خلاف اب آپ اپنے احمد سیکر سے پوچھیں آپ اپنے سیکر سے پوچھیں کہ آیا اس پر کیا عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سر یہ مطلب ہے چند گزارشات تھی سر میں اب آتا ہوں ایک دو مختصر باتیں سر میں یہ ہاؤس کو بہت واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ترکیاتی فنڈ پر اوٹ کی ضرورت نہیں ہے میں جب اوٹ لیتا ہوں اپنے کردار پڑھ لوں گا جب میں اوٹ لیتا ہوں تو ان رابطوں سے لیتا ہوں جو میں غریب آدمی کے ساتھ میں خاک پر بیٹنے والا آدمی ہوں مجھے مطلب پنڈ کی وہ ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی خود ہی ہے عزتی نفس رکھتا ہوں میں سر آپ خفا ہوں گے مجھ سے پشاور کے جو الیکٹری نمائند ہے وہ مجھ سے بھی خفا ہے کہ آپ نے مطلب پشاور اپنے پروگرام کو چلنج کیا لیکن سر جب آپ نے تمام رولنگ ایم پی کو بیس بیس کوڑ روپے دیے اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک خط لکھا کہ سر میں بھی ایک ایسے ہلکے سے تعلق کرتا ہوں کہ درجگردی سے متاثر ہو چکی ہے آپ نے مجھے جواب نہیں دیا وہ بھی میرے پاس اپنے پرشتری ہے آپ کے سٹریوں کو میں نے خط آئی واس کمپیلٹ آئی کنسٹرین بینگ ایس سینل لائر سے تو میں نے آئی کورڈ میں داخل کیا پھر بھی آپ کے تین چار میرے دوست آگے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ بات بھی کیا لیکن وہ بھی بات نہیں ہوگی کیا ہوگیا what happened sir کیس میرا خارج ہو گیا میں سپریم کورڈ میں چلا گیا سپریم کورڈ میں پینڈنگ ہے اب سر آپ کے آپ کے مطلبے ایڈوکیر جنرل صاحب اور آپ کے سیکٹری فینانس صاحب نے وہاں پر ہم نے ایک بات پر کیا کہ we are going to resolve this issue out of the court اور اس پر ہم نے سیکٹری صاحب کو میں اس سیکٹری فینانس کا بہت مشکور ہوں میں اس کا ایڈوکیر جنرل کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مطلبے اس حفر سر اس پر آپ ریکنسللل کر لیں نہ دیں مجھے نہ دیں مجھے کوئی بات نہیں لیکن کم از کم مجھے نہ دے دو اس حلقے کے لوگوں کے دے دو اور آپ ایسی بھی وہ بہت میں مان نواز ہے آپ تو وہاں پر آتے ہیں آپ آتے ہیں جاتے ہیں تو مطلبے اسے وہ کر لیں سر دوری بات ہے اچھنے یہ اچھنے جو ہیں اس پر ہمارے یہ پانچ چی حلقوں کی مطلبے اس میں آپ آتے جاتے ہیں پریس خٹک صاحب اور شاہ فرمان صاحب نے ان کا افتتابی کیا تھا لیکن یہ ری موڈلنگ ہے اس پر ذرا آپ زور دے دیں آپ سیکریڈگیشن سے بات کر لیں کہ بھئی یہ تین سال سے اس میں کچھ پیشرف نہیں ہوئے تو مہربانی کر کے اس کو مطلبے آپ پوری توجہ کے احساس کر لیں اور تیزہ میرا آخری جو ہے وہ سر وہی کوئی دامان ڈگری کالج ہے جس کا آپ نے افتتابی کیا تھا اور ہم نے مطلبے ایسے جاد بھی کیا تھا کہ یہ مطلبے ہمارے دور میں بن چکا تھا اور اب مطلبے لیکن آپ نے بھی ہمیں لفٹ نہیں کرا اس نے بھی نہیں کیا وہ تو ہے لیکن میں ایک عرض کہوں کہ سر تین سال ہو گئے ہیں اس میں کلاس فور ابھی تک بڑھتی نہیں ہوئے ہیں اور یہ پوز بھی سینکشن ہے کیونکہ گورننر صاحب اس میں انٹریفیئنس کر رہے ہیں اور کر میں سیکٹری ہائر ایڈوکیشن سے ملا ہوں اس کو میں نے ریکوز کیا ہوا سامنے یہ تشریف فرما ہے میں جانتا ہوں آپ بھی ان کو جانتے ہیں اچھے آدمی ہیں میں نے کہا سر جب آپ ایک صحیح بات نہیں کہ سیکٹر گورننر کے سامنے تو کون کرے گا تو میرے بانی کر کے میرے آدمی کو بڑھتی مت کرو اس کا آدمی بڑھتی مت کرو منٹ پر کر لے لیکن وہاں کے لوگوں کو بڑھتی کرو ان کا حق بنتا ہے اور آپ نے وعدہ پی کیا ہے آخر ابھی تین سال مدلے پر وہاں پر لوگ کام کرتے دس دس ہزار پر پانچ پانچ ہزار پر کرتے ہمارا سنکچن پوسٹ ہے تو سر یہ دو بات ہیں آئیم ویری گیرڈ فور آئیم ہیپی سر اللہ آپ کو خوش سکے تینکیو خوشدل خان صاحب